پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانین ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو اللہ کا ایک زندہ کرشمہ ایک ایسا کرشمہ جو ملک ہندوستان کے اندر ہوا اور زیادہ دن نہیں دوستو لگ بگ ایک سبتہ کے اندر کی یہ بات ہے جہاں دیکھنے کو ملا اللہ کا ایک ایسا زندہ کرشمہ جس کو دیکھ کر یقیناً آپ بھی الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگیں گے دوستو کیا ہوا جب نماز روکنے کے لیے نماز پڑھنے والوں کو روکنے کے لیے اللہ کے عبادت سے غافل کرنے کے لیے جب نماز کی جگہ میں ڈال دیا گیا گوبر بنا دیے گئے اپلیئر کرنے لگی وہاں پر جو اسلام کے مخالفین تھے کرنے لگے پوجہ پھر اس کا کیا انجام ہوا دوستو جب آپ اس کا انجام سنیں گے تو یقیناً بے ساختہ پکار اکتھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تُو بڑا ہے اللہ تُو بڑا ہے اللہ تُو بڑا رحمان ہے پیارے دوستو عجیزانے ملت اسلامی آج ہندوستان میں ملک ہندوستان میں ہوئے ایک جندہ کرشمہ نماز کا زندہ کرشمہ نمازیوں کو روکنے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کیسا دکھایا کرشمہ اور اس کے بعد جو اثر ہوا دوستو جو خبر آیا اس کو سن کر دنیا بھر کے مسلمان فسدلیام بھر کے مسلمان حیرت میں بھی ہیں اور بھکتوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کر کیا رہے تھے اور ہو کیا گیا تو دوستو ایک سنسری کیج ویڈیو آپ کے حوالے کریں اس سے پہلے آپ سے عدوان گجارش کرنا چاہیں گے اگر آپ ابھی تک میرے یوٹیوب چینل ارفانی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے دوستو کر لیجئے سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفکیسن کے آپسن کو دبا لیں اور دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو بھی یہ لگے کہ یہ اللہ کا زندہ کرشمہ ہے تو کومنٹ میں اللہ اکبر لکھے جرور اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں دوستو عجیزہ نے ملت اسلامیاں قرآن مقدس تو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اپنے ایک آیت کو بھی سنا ہوگا وَتُو عِزَّ وَمَنْ تَصَّى وَتُو زِلُّ وَمَنْ تَصَّى اللہ عزت اور زلت کا دینے والا اللہ ہے اور اللہ جسے عزت دے دنیا بھر کی طاقتیں مل کر اس کو زلت دے نہیں سکتا اور اللہ تبارک وطالعہ وہ رب قریم وہ رب زلجلال جسے جلت دے دنیا بھر کی طاقتیں مل کر اس کو عزت دے نہیں سکتا ہے اور دوستو نماز کا مرتبہ اللہ تبارک وطالعہ نے بڑھایا ہے چونکہ نماز پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈا کے عجیزہ نے ملت اسلامیاں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اب سے پچھلے کئی مہینوں کے ساتھ ہندوستان کے صوبہ ہریانہ کے اندر اسلام کے دسمنوں نے ناپاک ساجس کے تحت مسلمانوں کو نماز سے روکنے کے لیے جہاں پر مسلمان اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے جہاں پر مسلمان اپنے پیسانی کو رب کے حاجر جھکاتے تھے جہاں پر مسلمان سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازی کرنے کا کام کرتے تھے جہاں پر مسلمان قوم و ملت کے واسطے وطن کے واسطے سانتی اور امن کی دعائیں مانگا کرتے تھے اسی جگہ پر جہاں پر مسلمان ہاتھ اٹھا کر رب سے فریاد کرتے تھے کہ یا اللہ اپنے ملک میں سانتی بنا یا اللہ اپنے ملک کو بیماری سے بچا یا اللہ اس ملک ملک ہندوستان میں خسالی لا امن لا بھائی چارگی لا لیکن جو امن کے دسمن تھے انہوں نے اسی جگہ پر گوبر لگا دیا تاکہ مسلمان یہاں پر سجدہ نہ کر سکے تاکہ مسلمان یہاں پر اپنی پیسانی کو ٹیک نہ سکے تاکہ مسلمان یہاں پر رب کے حاضر جھک نہ سکے دوستو اس ویڈیو کو دیکھیں گوبر کو دیکھیں جہاں پر مسلمان نماز ادا کرتے تھے اس جگہ پر گوبر بھختوں نے گوبر لیلا کیا اور گوبر لیلا کے بعد دوستو نماز کی جگہ پر اس طریقے کے گوبر ڈال دیئے گئے اپلا بنا دیئے گئے تاکہ یہاں پر مسلمان نماز نہیں پڑ سکے یہ پورا معاملہ ہریانہ کا ہے اور ہریانہ کے اندر اس طریقے سے نماز کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو سجدے سے روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا لیکن دوستو اس سے کیا نماز رکا دوستو جب مسلمانوں کو نماز سے روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا نماز کی جگہ پر جب گوبر ڈال دیا گیا تو مسلمانوں نے صبر سے کام لیا چونکہ دوستو ان اللہم السابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ بے شک اللہ ہے اور جو صبر کرتا ہے صبر کا فل مٹھا ہوتا ہے دوستو ابھی ادھر یہ کام یہ اندھ بھکت یہ کام کر رہے تھے مسلمانوں کو مومنوں کو نماز سے ہٹانے کے لیے یہ ساجی سے کر رہے تھے اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا قدرت نازل ہوا دوستو دیکھنے کے کہ اس کے چند دنوں کے اندر دوستو جہاں یہ ہریانہ سے یہ نماز رکنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے تھے جہاں مسلمانوں کو نماز سے گافل کر رہے تھے وہیں دوستو چند دنوں کے اندر گجرات سے ایسی خبر آئی کہ یہاں گوبر پھیک کر سو لوگوں کو نماز سے ان لوگوں نے گڑ بڑایا نہیں بلکہ سو لوگ گجرات کے اندر جو پہلے ٹنٹنیا ڈولاتے تھے وہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے دوستو کسی کی بھی مجھب کے ساتھ چھیڑ کھانی برا ہوتا ہے اور اندھ بھکتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ادھر وہ مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے اور ادھر اللہ کی ایسی مرجی ہوئی دوستو ان کی دعائیں ایسی قبول ہوئی کہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے گجرات کے اندر سو لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جاب کرنے لگے اور کلمہ پڑھ کر وہ سو لوگ مسلمان ہو گئے اور اس کی سناکت اس کی تصدید دوستو چکی ہے پورا معاملہ گجرات کے بھرچ کا آمود تعلقہ کے کنکریہ گاؤں کا ہے تو جو بھرچ کے جو پرساسن ہے پرساسن نے خود آ کر کہا ہے کہ وہاں پر سو لوگوں نے اسلام دھرم کو قبول کیا ہے مجھب اسلام کو ایکسپٹ کر لیا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں اس کے بعد دوستو پرساسن آنن پھانن میں کچھ لوگوں کے اوپر آٹھ نو لوگوں کے اوپر کیس بھی درج کیا ہے لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھئے دوستو یہاں نماز سے روکنے کے لیے کلمہ سے روکنے کے لیے گوبر ڈالا جا رہا تھا اور جس چیز کو بھکتوں کا گڑھ مانا جاتا تھا جس گجرات سے وہاں سے خبر آئی کہ سو لوگوں نے کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا ہے مسلمان بن گئے ہیں تو دوستو یہ اللہ کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں نماز سے روکا جا رہا تھا جہاں اللہ کی عبادت سے روکا جا رہا تھا وہاں غیر مسلم مسلمانوں کو یہاں عبادت سے روکا گیا وہاں غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو یہ خبر دونوں دوستو ملک ہندوستان میں ہیں یہاں ہریانہ میں نماز سے مسلمانوں کو روکا گیا وہاں گجرات میں کلمہ پڑھ کر لوگوں نے مسلمان ہو گئے تو دوستو یہ ہے اللہ کا کرشمہ یہ ہے اللہ کی سان دوستو ہم کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں نہ کسی کے لئے بھلا برا کہنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کے مجھب کے ساتھ کھیلوار کرتے ہو تو اس کا انجام ہمیسہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے گال میں آپ کے کنپھٹی میں ایک تماشے کی طرح لگتا ہے اور یہ خبر بھی نماز روکنے والوں گوبر پھیکنے والوں کے لئے ایک طریقے سے تماشے کی طرح لگا دوستو اور ہاہاکار مچا ہوا ہے یہ ہے اللہ کا قدرت